اور قریباً ہر شخص جانتا ہے آدمیوں کے حکمرانی جانیو ساری ہے انہوں نے صرف چھ سال کی عمر میں بیبی نور جہاں کے نام سے اپنے فرم کا آغاز کیا اس کے بعد نو سال کی عمر میں غلام احمد چشتی جو بابا جیئے چشتی کے نام سے معروف تھے انہوں نے ان کو رمشناس کروایا انہوں نے انہیس سو پینٹیس میں وہ پینڈ دی پڑی کی نام سے ایک فلم مذکورہ فلمیں اپنی آواز اور ادھاگری کے جوہر دکھائے اس کے بعد انہیس سو اٹھتیس میں سیئے شاکت زیادہ ریزی صاحب ان کو پنچونی کے اسٹوڈیو میں لاہور لیا ہے یہاں انیس سو انتالیس میں ماسٹر غلام حیدر خان نے بیبی نور جہاں کو نور جہاں کا انیس سو انتالیس میں ماسٹر غلام حیدر صاحب نے بیبی نور جہاں کو میڈم نور جہاں کا رکھ دیا ماسٹر صاحب آپ کے اور لطان انگشتر کے استاد بھی ہیں فلم خاندان میں جہد دکھانے کے بعد ملکہ ترنم نور جہاں نے سید شوکت حسین رزوی سے انیس سو بیانیس کو شادی کر ان بول گھڑی کے شورہ آفاق گانے آواز دے کہاں ہے تو دنیا میری جہاں اس کو کون نہیں جانتا بے پناہ شورت حاصل کی انیس سو اکاون میں فلم چانوے میں اداکاری کی ڈائریکشن دی اور بڑا معلوف گانا انیس سو باہن میں دھپٹا جن کے غالبا فروز نظامی صاحب سرندنی راتے ہیں بڑا معروف گانا کس کس گانے کی تعریف کی دیں انیس سو پچپن میں پاتے خان اور انیس سو انسٹھ میں بڑی شورہ آفاق خاجہ خرشید انور صاحب کا نام لینا کیا بات وہ کوئل اور انتظار اپنے فن کا جادو جگایا جس کے درویدہ لوگ آج بھی ہیں انیس سو اکسٹھ میں غالب اور دیگر لا تعداد فلموں میں اپنی گلوکاری کے جہر دکھا انیس سو اسے پہلے انیس سو انسٹھ میں چونکہ کچھ عرصے لی بات ان کی جو کہ تناک ہو گئی تھی انیس سو انسٹھ میں انہوں نے فلمسٹار اداز دورانی سے شادی کر لی پہلے ان کے خواہ سے بھی تین بچے جن میں دو بیٹے اور ایک بیٹی زلے ہوا سید اکبر صاحب اور سید اسلر صاحب اور پھر بعد میں اداز صاحب کے ہاں سے بھی تین بیٹیاں تینہ مینہ اور نازیہ حضرین اے بیفل اور صاحب 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 یہ کون نہیں جانتا کہ سن پیسٹھ میں انہوں نے اپنے گلوکاری اور اپنی آواز سے ہمارے مجاہدوں کے غلغلے کو جماں رکھا تازہ کیا اور آج بھی لوگوں کے دلوں پہ آج بھی ویسے ہی